السلام علیکم دوستو بہت سارے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں سر ہم ٹریڈنگ کیسے سٹارٹ کریں کیسے سٹارٹ اپ لیا جاتا ہے اور ہمیں تو بائنانس کی سمجھ ہی نہیں آتی آج کا ویڈیو سپیشلی ان کے لیے اس میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ اوورویو کمپلیٹ ٹوٹوریل ہے سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے بائنانس کے اوپر اکاؤنڈ بنتا ہے کس طریقے سے اس کی کیوائیسی ہوتی ہے کس طریقے سے آپ لوگ کوئی بھی کوئن بائی کرتے ہیں کس طریقے سے آپ پروفٹ کے ساتھ کوئی بھی کوئن سیل اوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ویڈراؤ کیسے کرتے ہیں یہ سمپل اس دیٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے فور ایکزمپل اتنا کوئی لمبا چوڑا نالیج رکھنے کی ضرورت ہے بھی نہیں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ لوگوں نے یہ سوچا ہوئے کہ ہمارے پاس کچھ پیسہ پڑھا ہے لائک جیسے ہم گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے سیم کسی کوئن میں انویسٹ کرنا ہے اور اس کو انویسٹ کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے لیکن رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو نکلوانا بھی تو ہوتا ہے وہ پروسس بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا سمپل سا کمپلیٹ ٹوٹوریل آج کی اس ویڈیو کے اندر جس میں آپ لوگوں کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اور کمپلیٹ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ بائنانس ایپ کو یوز کیسے کیا جاتا ہے چاہتے ہیں کہ یار میں اس کو میں نے بائی کر کے رکھ لی ہے دو سال کے لیے سال کے لیے تو آپ لوگوں نے اس کو صرف رکھ نہیں لینا میں آپ لوگوں کو اس میں ایک ایسی سٹریٹیجی بتاؤں گا کہ جس کے اوپر آپ ڈیلی بیسز کے اوپر اس کے اوپر پروفٹ بھی لیتے رہیں گے اور ساتھ میں آپ لوگوں کا وہ کوئن جو ہے وہ ہولڈ بھی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ سٹریٹیجیز بھی انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا بائنانس کے اوپر تو امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا ہے بائنانس کے اوپر ٹھیک ہے اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اس کے لیے ڈسکرپشن کے اندر ویب سائٹ کا لنک موجود ہے بائنانس کا لنک موجود ہے اس کے اوپر آپ لوگ جیسے کلک کریں گے جس سکرین پہ آپ لوگ آتے ہیں میں وہاں پہ آکے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ پہلے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اپنے لاؤگنز کریں گے لاؤگنز کرنے کے بعد ہم آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کمپلیٹ اوورویو دیکھیں گے بائنانس کی ایپ کا تو ڈسکرپشن والے لنک پہ کلک کریں جہاں آپ لوگ پہنچتے ہیں میں بھی وہی پہنچتا ہوں بائنانس کی ویب سائٹ کا اوفیشل لنک مل جائے گا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ اس طرح کے ایک انٹرفیس پہ پہنچ جائیں گے یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے نیچے دکھا ہوا ہے get started تو get started کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو نیکس پروسیس کے آتا ہے یہاں پہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم سائن اپ کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں فون کے ساتھ یا ای میل کے ساتھ کس سے ہم اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم فور ایکزمپل ای میل کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں ہم ای میل کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی ہم نے کلک کیا تو یہاں سے یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا ایریا کنٹری کون سا ہے تو یہاں پہ پاکستان اگر یہاں پہ نہیں لکھا آتا تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے پاکستان ڈھونڈ لینا ہے اور اس پہ کلک کر دینا ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے ابھی ہمارے پاس بائی ڈیفورٹ یہاں پاکستان لکھا ہوا آ رہا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسے آئے تو آپ لوگوں نے سمپلی کنفرم پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے create your account سب سے پہلے اس کے تین سٹیپس ہیں جس کو آپ لوگوں نے سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے پہلا ہے create account اس کے بعد ہے verify identity اس کے بعد unlock prices وغیرہ وغیرہ تو یہ ہم سارے چیزیں سٹیپ بے سٹیپ کریں گے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ create personal account یا business account تو ہم personal account بنانے کے لئے جا رہے ہیں تو اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو ہمیں کہہ رہا ہے اپنا email enter کریں اور اس کے بعد اپنا password enter کریں اور یہاں پہ I agree پہ کلک کریں اور اس کے بعد next پہ کلک کریں تو میں اپنا email اور password یہاں enter کرتا ہوں I agree پہ کلک کرتے ہیں اور پھر next کرتے ہیں جی تو میں نے اپنا email password اوپر enter کر دیا یہاں پہ I agree پہ کلک کیا اور اس کے بعد next پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایک verification code آیا ہوگا جو آپ لوگوں نے email enter کیا ہے اس email کو open کریں اس کے اندر ایک verification code آیا ہوگا وہ code یہاں پہ enter کرنا ہے تو ہم اپنے email کے اندر آئے یہاں پہ یہ دیکھیں ہمیں ایک verification code آیا ہوا ہے اس کو ہم کرتے ہیں copy یا یاد کر لیتے ہیں 662488 662488 یہاں پہ آئے 662488 یہ کرنے کے بعد submit پہ کلک کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے submit پہ کلک کیا نیچے لکھا گیا email verified اوکے تو یہاں پہ اب آپ لوگوں سے آپ لوگوں کا phone number مانگ رہا ہے اور phone number دینے کے بعد ہم next پہ کلک کریں گے phone number enter کرنے کے بعد next پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہم نے number enter کیا ہے اوپر آپ کو show بھی کروائے گا آپ کا number اس کے اوپر ایک message آئے اوپر دیکھیں مجھے message آ بھی گیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک code ہوگا جو code ہمیں یہاں پہ enter کرنا ہوگا تو یہ ہمارے پاس message ہے تو اس code کو ہم نے وہاں enter کرنا ہے six three two four ڈبل سیون six three two four ڈبل سیون یہ کرنے کے بعد ہم نے submit پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے phone number verified done اس کے بعد یہ verify now کی option دے رہا ہے یہ والا کام ہم app کے اندر کریں گے app کے اندر کیسے کریں گے sorry وہ میں آپ لوگوں کو complete procedure بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے اپنے app store کے اوپر play store کے اوپر یہاں پہ play store کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ اوپر آپ لوگوں نے search کرنا ہے binance binance ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ search کریں گے تو میرے پاس already install ہے مجھے update کا option آ رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو install کا option آئے گا تو آپ لوگوں نے install کے اوپر click کر لینا ہے اس طریقے سے جیسے یہ گھوم رہا ہے آپ کا بھی گھومنے لگ جائے گا اور آپ کی جو app ہے وہ install ہونے لگ جائے گی تو جیسے میرا update complete ہوتا ہے تو میں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے جی تو ہماری یہاں پہ update install ہو چکی ہے تو directly میں click کروں گا open کے اوپر یہ ہماری app open ہو رہی ہے یہاں پہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو کچھ interface دیکھنے کے لیے ملے گا یہ ہے home screen ٹھیک ہے اوکے پہ ہم click کرتے ہیں اور یہ اس طریقے سے ہماری home screen آ جاتی ہے home screen کے اوپر آپ لوگ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں پھر ہم verification والے step پہ جاتے ہیں home screen کے اوپر یہاں پہ آپ لوگوں کو main تین بڑی crypto کی price جو ہے وہ ہر وقت دکھائی جاتی ہے bnb btc اور ethereum یہ تین بہت بڑی cryptocurrencies ہیں جن کی یہاں پہ price ہوتی ہے یہاں پہ main page کے اوپر جو hot جن کے بارے میں بہت ذکر چاہ رہا ہوتا ہے اور ان کی price میں changing آ رہی ہوتی ہیں اس section کے اندر hot ہوتی ہیں یہاں پہ ہے gainers gainers کے اندر جاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر سب سے زیادہ کس currency کے اندر change آیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہے loser مطلب کہ اس gainers کے اندر کس currency میں سب سے زیادہ profit آیا ہے loser میں جائیں تو یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ کس currency کے اندر پچھلے 24 گھنٹے کے اندر سب سے زیادہ اس کی value کم ہوئی ہے یہ ہے 24 hours volume تو یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ bainers کو use کرتے ہوئے کتنے amount کہ یہاں پہ trading ہو رہی ہے اور یہاں پہ top market کے اندر جس میں سب سے زیادہ revenue آ رہا ہو وہ والی دکھاتا ہے جیسے یہاں پہ UST کا بتا رہا ہے BTC UST کا کہ UST کو use کرتے ہوئے سب سے زیادہ 2.2 billion dollars کا BTC خریدہ گیا ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر تو اس طرح یہ different currencies میں آپ لوگ volume دیکھ سکتے ہیں کہ top volume کس کا جا رہا ہے کس میں سب سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے investment ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ہم بات کر رہے تھے جی کہ ہم نے کیا کرنا ہے verification یہاں پہ اوپر left top corner کے اوپر آپ لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں کو ایک بندے کی شکل نظر آئے گی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ میرا جو already account ہے وہ کیا ہے verified ہے ٹھیک ہے لیکن ہم میں اس کو log out کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ verification ہوتی کیسے ہے جی تو log out successful ہو گیا یہاں پہ اب آتے ہیں دوبارہ اسے icon کے اوپر click کرتے ہیں یہ ادھر نکر پہ جو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر click کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے login اور register تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے login اور register کے اوپر اس طریقے سے screen open ہوگی یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ login کریں یاد ہوگا آپ لوگوں نے account بناتے وقت اپنا email دیا تھا اور password دیا تھا وہ email اور password یہاں enter کریں اور login پہ click کریں email password enter کرنے کے بعد ہم کر رہے ہیں login پہ click تو جیسے click کریں گے یہ ہم سے کچھ verification لے گا سب سے پہلے capture enter کروائے گا جہاں پہ یہ gap ہوگا ہم نے اس کو slide کر کے لے جانے اور وہاں پہ یہ جہاں پہ box پورا ہو رہا ہے یہاں پہ جا کے چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں یہ ٹک ہو گیا تو سب سے پہلے ہمارا capture human verification ہو گئی اب یہ بتا رہا ہے جی کہ جو آپ کا phone number تھا اس کے اوپر اور آپ نے جو email enter کیا تھا اس کے اوپر دونوں کے اوپر ہم نے code بھیجنا ہے verification کے لیے کہ آپ ہی اس account کے مالک ہیں تو get code یہاں پہ بھی email کا اور phone number کا get code یہاں پہ دونوں پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے تو دونوں کے اوپر آپ لوگوں کو ایک code آئے گا تو یہاں پہ phone number کا تو آپ لوگوں کے سامنے ہی آجے گا اوپر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اوپر آگیا 500241 تو یہاں پہ میں enter کرتا ہوں 500241 اس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنے email کے اندر اس کو back کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہے تو یہاں پہ یہ code پکڑیں 331924 331924 ہمارے verifications complete ہو گئی مطلب کہ accounts کی اور submit پہ click کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ the code was invalid please try again اوہو یہاں پہ 1 تھا ہم نے غلطی سے 2 type کر دیا تھا اور اب ہم submit پہ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں successful ہو گیا ٹھیک ہے تو جیسے successful ہوگا تو ہمیں یہ جو screen دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو بھی اسی طریقے کی ہی screen نظر آئے گی ٹھیک ہے یاد ہے جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں پہ کہ اس نے دوبارہ سے start لی ہے تو یہاں پہ verify now کے اوپر click کریں گے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا اس کو back لے جا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں ہی پہ کرتے ہیں verify now پہ click کریں گے یہاں پہ یہ سب سے پہلے important information لے گا آپ سے کہ آپ کی country کون سی ہے first name last name middle name اگر کوئی ہے تو اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے date of birth یہاں پہ لکھنی ہے تو میں یہاں پہ یہ complete کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنی تمام details enter کر دی میں نے اپنی تو نہیں کی اپنے بھائی کی کی ہے کہ ان کو میرے نام پہ already جو ہے binance کے account verify ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے continue پہ تو residential address میں enter کرتا ہوں postal code آپ google کر لیں اپنے city کا جو بھی ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا اور یہاں پہ اپنے شہر کا نام لکھنا ہے آپ لوگوں نے تو یہاں پہ میں نے address city اور اس کے بعد postal code ڈال دیا اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے continue پہ click کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں سے دو چیزیں پوچھ رہے کہ آپ لوگوں کے پاس verification کرنے کے لیے یا انگلیش کے اندر national ID card ہونا چاہیے یا آپ کے پاس passport ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں بھائی کے نام پہ یہ کہہ رہا ہوں تو بھائی کا یہاں پہ میں انگلیش کا smart card use کرتا ہوں یہاں پہ اس کو check کریں گے اور اس کے بعد continue پہ click کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ important باتیں ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے کہ دیکھیں کہ scan copy نہیں ہونے چاہیے original ہونا چاہیے اور اس کے بعد expire نہیں ہونا چاہیے اس کے پر آپ کی picture blur نہیں ہونے چاہیے place document against a solid color background do not hold your document in your hand آپ کا جو document ہے مطلب کہ ID card جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہ پکڑا ہو اس کا جو background ہو وہ کوئی solid color ہو ٹھیک ہو گیا تو ہم یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے continue پہ click کرتے ہیں تو جیسے ہم نے continue پہ click کیا اور back side یہاں پہ upload کرنی ہے تو ہم اس کے اوپر add پہ click کرتے ہیں جیسے click کریں گے ہمارا camera open ہوگا یہاں پہ نیچے کہہ رہا ہے take photo اس کے اوپر click کرتے ہیں camera تو یہ اس طرح سے ہمارا back cam کھل گیا اور میں یہاں پہ ID card رکھتا ہوں اور اس طرح سے میں picture لے لوں گا ٹھیک ہے جیسے picture لوں گا تو یہ دیکھیں یہ ہمیں tick کی option دے رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو tick کروں گا تو یہاں پہ اوپر میرے ID card کا جو front ہے وہ ہو جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ اس کو نہ تھوڑا سا clear کر کے ابھی ڈالے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو continue پہ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اوپر والی جو side ہے یہ ہو گئی اب نیچے والی side اس کے اوپر add پہ click کریں گے تو اب میں اپنے ID card کی back set جو ہے اس کو یہاں پہ paste کروں گا یہاں پہ آئیں اور اس کے بعد میں نے یہ picture لی یہ اس کو خود ہی adjust کرے گا یہاں پہ tick کی option آئی یہ tick پہ click کیا تو یہاں پہ تھوڑا سا time لے گا continue پہ click کریں گے یہاں پہ دوبارہ آپ کی picture کھولے گا continue پہ click کیا یہ دیکھیں دونوں ہو گئی اس کے بعد دوبارہ ہم continue پہ click کریں گے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے documents uploaded اس کے بعد continue پہ click کریں گے یہاں پہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک selfie بھیجنی پڑے گی ٹھیک ہے اب selfie جو میں بھیجوں گا ظاہر سی بات ہے وہ selfie میری تو نہیں ہوگی وہ تو میرے بھائی کی ہونی چاہیے یہاں پہ example کے لیے میں آپ لوگوں کو selfie لے کے رکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے مجھے پتہ ہے میری verification جو ہے وہ cancel ہو جائے گی میں دوبارہ apply کر لوں گا لیکن آپ لوگ سمجھ جائیں گے تو یہاں پہ نیچے آئیں تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے take selfie جیسے ہی میں selfie پہ click کروں گا اس وقت میں بڑے اندھیری والی جگہ پہ بیٹھا ہوں میں try کرتا ہوں کہ میں lights on کر لوں اور ایک selfie ہو جائے ٹھیک ہے تو selfie لیتے ہیں selfie پہ click کروں گا میں یہاں پہ camera کی option دے رہا ہے تو یہاں پہ یہ میں نے open کر لیا ٹھیک ہے تو بہت سے setup ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے کچھ باتیں design میں رکھنی ہیں اگر آپ لوگوں کا glasses لگاتے ہیں تو glasses نہیں رکھنی آپ نے mask وغیرہ نہیں لگا کے رکھنا اس کے بغیر selfie لینی ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد ہم click کرتے ہیں تو یہ میری selfie لے رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ tick پہ upload کریں click کریں گے آپ لوگوں نے ظاہر ہے اپنی لینی ہوگی مجھ یہاں پہ اخلاقا اور اصولا اپنے بھائی کی کرنی تھی لیکن مجھے پتہ ہے یہ cancel ہو جائے گی no problem ٹھیک ہے میں دوبارہ کر لوں گا یہاں پہ نیچے continue کی option continue پہ click کریں گے تو یہاں پہ یہ important ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے سر سے ٹوپی ہٹا لیں اپنی NK اتار لیں filter وغیرہ کوئی نہیں لگانا اور light اچھی ہونی چاہیے تو آپ لوگوں نے اپنا موں کھولنا ہوگا یا آپ کو کہہ کہ آپ نے سر right left ہلائیں تو آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہوگا آنکھیں جھپکیں blink کریں تو آپ لوگوں نے آنکھیں blink کرنی ہوں گی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو begin verification پہ click کرتے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ میری cancel ہو جائے گی آپ لوگ تو ظاہر ہے genuine ID card کے ساتھ اپنے ID card کے ساتھ ہی کریں گے تو begin verification پہ click کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ please nod slowly nod head slowly ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے اس طرح سے تو جو بھی اس نے کہا ہوگا وہ ہی کرنا پڑے گا یہاں پہ دیکھیں کہہ رہا ہے verification complete اس کو کرتے ہیں close close پہ click کیا تو اب back to home جی تو جیسے ہی آپ لوگ کی verification complete ہوگی تو یہاں پہ اب آپ لوگوں کو verified نظر آئے گا کہاں پہ یہاں پہ یہ اوپر جو icon ہے اس کے اوپر آپ جیسے click کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو verified نظر آئے گا اور خدا نہ خاصتہ اگر آپ لوگ کی verification cancel ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ بھی apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد verification کرتے دوران اگر وہ جو last step تھا جہاں پہ ساری لانا اور ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے وہ fail ہو جاتا ہے تو آپ جب واپس یہاں پہ آئیں گے تو آپ کی verification pending میں ہوگی اسی دوران دوبارہ apply نہیں کرنا reply کا انتظار کرنا ہے جب تک آپ کو email نہیں آتی ہے آپ کا verification cancel ہوئی ہے تب تک انتظار کرنا ہے دوبارہ verification کے لیے apply کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ لوگوں کا جو بائنانس اکاونٹ ہے وہ verify ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ یہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو تھوڑی سی بتا دی تھی کہ یہ hot section کیا ہوتا ہے gainer کیا ہوتا ہے loser اور 24 hours volume کیا ہوتا ہے یہاں پہ نیچے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھنے کی ہیں پہلا ہے home دوسرا ہے market تیسرا ہے trade پھر future پھر wallet ٹھیک ہے wallet کیا ہے wallet یہ ہے کہ وہ ساری wallet کے اندر آپ لوگوں کے total آپ کے پاس کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے کتنا آپ کا asset ہے total جو ہے وہ آپ کے wallet میں show ہوتا ہے ٹھیک ہے wallet کے اندر آپ different ہے سب سے پہلا ہے overview overview کے اندر آپ کے سارے wallet کے اندر جتنا پیسہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ دکھاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ different wallet ہوتے ہیں سب wallet کا مختلف کام ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے attention نہیں لینی لیکن ان سارے wallet کو ملا کے کل ملا کے جتنا پیسہ آپ لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے وہ یہاں آپ کے overview میں show ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے spot spot کیا چیز ہے spot کے اندر آپ لوگوں کے پاس جو جو coin آپ لوگوں نے buy کر کے رکھا ہوا ہے وہ سارے coins یہاں پہ آپ لوگوں کو show ہوتے ہیں ٹھیک ہے spot کے اندر اس کے بعد funding funding کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ P2P کی option ہے اس کو use کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے dollars buy کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے ہم نے کوئی بھی currency خرید نہیں ہے تو currency خریدنے کے لیے ہمیں کوئی بھی dollar کے ثروی خریدیں گے نا for example ہم نے bitcoin خریدنے تو bitcoin خریدنے کے لیے cash سے dollar خرید سکتے ہیں یہ ایک الہیدھا کور ویڈیو بنے گی انشاءاللہ وہ میں ایک دو دن تک بنا کے آپ سے share کر دوں گا کہ کس طریقے سے P2P کو use کرتے ہوئے آپ dollar buy بھی کر سکتے ہیں اور sell out بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کا وہ پیسہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپس میں آپ transfer بھی کر سکتے ہیں funding کا آپ spot میں ڈال سکتے ہیں spot کا funding میں ڈال سکتے ہیں وہ issue نہیں ہے اس کے بعد آ جاتا ہے margin ٹھیک ہے یہ trading اس کو آپ لوگوں نے highly risk کی ہوتی ہے میں کبھی بھی recommend نہیں کرتا نہ میں خود کرتا ہوں یہاں پہ آ جاتا ہے دوسرا future future trading کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم اسی ویڈیو کے اندر سکھیں گے اس کے بعد earn earn اس کے اوپر جائیں گے تو یہاں پہ آپ کا وہ والے points آتے ہیں یا وہ asset آتا ہے جس کو آپ نے sticking پہ لگایا ہوتا ہے آپ sticking کیا بلا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے sticking یہ چیز ہوتی ہے کہ for example آپ لوگ کے پاس کچھ coins پڑے ہوئے ہیں market ڈگ مگار یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو sale کروں یا hold رکھوں آپ اس کو sticking پہ لگا دیتے ہیں جیسے آپ bank کے اندر اپنا سونا رکھوا دیتے ہیں اور اس سونے کے رکھوانے کے عوض آپ لوگوں کو profit ملتا رہتا ہے تو یہ بھی same یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے جو بھی coins ہیں ان کو sticking پہ لگا دیں اور اس کے عوض 30 days کی sticking ہوتی ہے 60 days کی ہوتی ہے 90 days کی ہوتی ہے اس کے عوض کچھ percentage ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو profit ملتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے sticking use کرتے ہیں وہ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ sticking کرتے کیسے ہیں ٹھیک ہو گیا سمجھ آ گئی اچھا اب کوئی بھی آپ لوگوں نے coin buy کرنا ہونا coin buy کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس spot wallet کے اندر ایک stable coin ہونے چاہیے currency ہونے چاہیے dollar ہونے چاہیے stable کا مطلب وہ currency جس کی value زیادہ تیز اوپر بھی نہ جاتی ہو اور زیادہ تیز نیچے بھی نہ آتی ہو اس کو use کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کوئی بھی coin buy کرنا ہوگا for example USDT USDT کا مطلب بہتر dollars اب میرے پاس for example یہ dollars پڑے ہیں 5,898 dollars ان کو use کرتے ہوئے میں کوئی بھی coin buy کر سکتا ہوں ابھی میں آپ لوگوں کو buy کر کے بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو sell out کر کے بھی دکھاتا ہوں تو buy کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ نیچے یہ آپ لوگوں کو market نظر آ رہی ہے market کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنے اوکے یہاں پہ آپ لوگ favorites یہ میں نے favorite میں دو رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہے spot spot پہ آپ لوگوں نے click کرنے تو جتنی بھی currencies spot کے اندر available ہوتی ہیں جتنے بھی coin available ہوتے ہیں ان کے list آ جائے گی اب ہمارے پاس USDT پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے USDT کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے buy کرنا ہے تو یہاں پہ USDT پہ click کریں تو یہ بتا دے گا کہ کون سے ایسے coins ہیں جو آپ USDT کی مدد سے خرید سکتے ہیں تو یہ سارے coin ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہم for example for example ہم buy کرنا چاہتے ہیں جی سولانہ ٹھیک ہے سولانہ یہاں پہ اوپر آپ لوگوں نے search کرنا ہے coin کا نام sol sol کے نام سے ٹھیک ہے یہ coin ہے میں buy کرنا چاہتا ہوں 101$ کا ہے اس time ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں یہ بتا رہا ہے آپ لوگوں کو سولانہ آپ USDT سے بھی خرید سکتے ہیں BUSD سے بھی خرید سکتے ہیں USDC بھی یورو سے رب سے ٹرائے سے وغیرہ وغیرہ لیکن ہمارے پاس کیا پڑا ہے USDT پڑا ہوا ہے تو ہم USDT پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس نے ہمیں مارکیٹ اس کی پوری کھول کے دکھا دی ٹھیک ہے ہم اس کی سولانہ کی اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایک چارٹ اوپن ہو گیا ہے اس چارٹ کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا سمجھنا ہے یہاں پہ اوپر دیکھیں تو یہ آپ لوگوں کو پندرہ منٹ ون آور فور آور ون ڈے مور کے اوپر کلک کریں گے تو مزید ون منت ون ویک تھری ڈیز کسی کے اوپر بھی آپ فور ایکزمپل کلک کرتے ہیں میں ٹوائل آور کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ایک کینڈل ایک جو بطی ہے یہ بارہ گھنٹوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ بارہ گھنٹے میں اس کرنسی کا کیا بیہیوئر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فور آور پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ایک جو کینڈل ہے یہ چار گھنٹوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ چار گھنٹوں میں اس کا کیا بیہیوئر رہا ہے یہ پروفٹ میں رہی ہے یا لاؤس میں گرین کینڈل کا مطلب پروفٹ ریڈ کینڈل کا مطلب لاؤس ٹھیک ہے مطلب کہ مارکیٹ نیچے آئی ہے اور گرین کا مطلب مارکیٹ اوپر گئی ہے اس طرقے سے آپ لوگوں نے اس چارٹ کو سمجھنا ہے اور ڈیفرنٹ اوپشنز ہیں یہاں پہ آپ ون ویگ کا چارٹ نکالیں تو ایک ویگ میں اس کا کیا بیہیوئر رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں ون منت کا نکالیں تو ون منت میں کیا بیہیوئر رہا ہے اس کرنسی کا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک اینڈل ایک ایک مہینے کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اب اوکی ہو گیا تو ہم ون ڈے پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ فار ایکزمپل ہم سولانہ بائی کرنا چاہتے ہیں یہ نیچے بائی کی آپشن ہے ٹھیک ہے بائی اس پہ کلک کریں گے اوکی ہو گیا یہاں پہ اب ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کتنے بھی بائی کرنا چاہتے ہیں اوپر سب سے پہلے بائی ڈیفورڈ یہاں پہ لیمٹ سیلیکٹ ہوگا آپ لوگ انہیں بھی لیمٹ ہی سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں جب اس کی پرائیس آئے فار ایکزمپل نائنٹی سکس پہ کتنے پہ نائنٹی سکس پہ تو کتنے سولانہ بائی ہو جانے چاہیے دو تو یہ آٹومیٹکلی اس نے نیچے بتا دیا کہ آپ کا ایک سو باون ڈالر لگے گا ٹھیک ہے یا اگر آپ لوگ کے پاس ڈالر کم ہے فار ایکزمپل آپ لوگ کے پاس ون سکسٹی ہیں تو آپ یہاں پہ آکے ڈالر لکھتے ہیں ون سکسٹی تو اوپر یہ آٹومیٹکلی بتائے گا کہ آپ کے پاس ون پوائنٹ سکس سکس آپ کے سولانہ بائی ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب مارکیٹ شانوے پہ آئے گی تو یہاں پہ ہم بائی سولانہ یہ یہ نظر آ رہے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ نیچے آرڈر لگ گیا ریسے میرے نیچے بائینگ آرڈر بہت سارے لگے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا بائنگ آرڈر لگ گیا جب بھی مارکیٹ رات کو آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کے پاس موبائل ہے نہیں ہے جیسے ہی نیٹی سکس کے اوپر آئے گی تو ایک سو ساٹھ ڈالر کے آپ کے سولانہ آٹومیٹکلی بائی ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ابھی پتہ نہیں مارکیٹ کب آتی ہے تو میں اسی پرائیس کے اوپر آپ لوگوں کو بائی کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے بائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب پھر یہی پہ اسی پرائیس کے اوپر سیل بھی کر کے دکھاتا ہوں گا تو اس کو ہم کرتے ہیں سولانہ کے سامنے اس کو ہم آخر کے سولانہ کرتے ہیں کینسل ٹھیک ہے یہاں پہ جو پرائیس چال رہی ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہاں پہ یہ پرائیس آگئی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ایک سو ایک اشاریہ تئیس اسی پہ لے لیتے ہیں دو سولانہ لے لیتا ہوں اور یہ بائیس سولانہ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ابھی بائی ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ نیچے یہ بائی پہ لگا ہے یہ ایک سیکنڈ کے اندر یہ دیکھیں ختم ٹھیک ہے میں نے تئیس پہ بائی کیا تھا تو ابھی یہ چوبیس پرائیس ہے تو ہم آتے ہیں واپس یہاں پہ ویلٹ کے اندر ویلٹ کے اندر آئے یہاں پہ آکے اپنا سولانہ ڈونے گے بھائی جن میں نے کیونکہ یہ اسینڈنگ آرڈر میں تو میں نے بہت کم پیسوں کے بائی کی ہیں یہ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس سولانہ دو سو کے لیے تھے اس ٹیم دو سو دو ڈالر کی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ پرائیس اوپر گئی ہے تو مجھے پروفٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ اس کے اوپر میں کلک کروں گا سوری تو اب یہ اس کے پر میں کلک کروں گا ٹھیک ہے یو ایس ڈی ٹی یہ دیکھیں یہ ٹریڈ وہ کہہ رہا ہے گو ٹو ٹریڈ کس سے بائی کیے تھے میں نے یو ایس ڈی ٹی سے بائی کیے تھے ٹھیک ہے اس پہ کلک کروں گا یہ یہاں پہ اب ہمارے سامنے دوبارہ ٹریڈ اوپن ہو گیا یہاں پہ اب میں نے سولانہ فار ایکزمپل مجھے پروفٹ ہو گیا ہے میں نے اس کو سیل کرنا ہے یہ سیل کی آپشن ہے اس پہ آئیں گے میں چاہتا ہوں کہ جب اس کی پرائیس 101.5 پہ جائے یا 101.4 پہ جائے تو آٹومیٹکلی یہ بتا رہا ہے کتنے سولانہ ہیں آپ کے پاس دو ہیں میرے پاس یہ میں چاہتا ہوں کہ ایک یہ چلو دونوں کر لیتے ہیں دو سولانہ میرے سیل آؤٹ ہو جائیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہے سیل سول کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں نیچے آرڈر لگ گیا آپ سیل والا یہ دیکھیں آپ سوہے ہوئے ہیں جاگ رہے ہیں نو پرابلم جیسے ہی مارکیٹ 101.4 پہ جائے گی آٹومیٹکلی آپ کے سیل آؤٹ ہو جائیں گے اور سیل آؤٹ ہو کے کدھر جائیں گے یو ایس ڈی ٹی ہے نا پہلے یہاں پہ ویلٹ کے اندر آئیں آپ نے دو سو یو ایس ڈی ٹی لگا دیئے آپ کے پاس کتنے پڑے ہوئے ہیں پانچ ہزار چھ سو چھانوے جب سیل آؤٹ ہوں گے آٹومیٹکلی واپس آپ کے یو ایس ڈی ٹی کے اندر ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم واپس جاتے ہیں سولانہ پہ کلک کرتے ہیں اور ذرا اس کی پرائس کو انیلائز کرتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں یو ایس ڈی ٹی پہ جاتے ہیں اس پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں تو ابھی یار پرائس ایک سو ایک اشاریہ چار پہ تھوڑی دیر لگ جائے گی اس کو جاتے ہوئے تو میں اس کو یہ کرتا ہوں کہ اس کا کینسل کرتا ہوں ایک سو ایک اشاریہ تین تین پہ کر دیتا ہوں اور اماؤنٹ دو یہ پائی پہ ہے دیکھیں میں غلطی کر رہا تھا میں سیل کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ایک سو ایک اشاریہ سینتیس ہے ادھر کر دیتے ہیں دونوں سیل کر دو یہ دیکھیں مارکیٹر اٹھتیس انتالیس ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو فور ایکزمپل یہ دیکھیں چالیس بھی ہو گئی تو میں اس کو فور کر دیتا ہوں دو پہ آیا اور سیل سولانا دوبارہ آرڈر نہیں چلا گیا ہے یار اگر میں دیکھیں اس کو کینسل نہ کرتا تو جیسے ہی مارکیٹ چالیس بھی گئی تھی تو آٹومیٹکلی وہ سیل آؤٹ ہو جاتے اور میرے یو ایس ڈیٹی کے اندر ایڈ ہو جاتے تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہی یہ سارے جو آپ کا سولانا ہے وہ آپ کے یو ایس ڈیٹی میں کنورٹ ہو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو میں اس کو دوبارہ سے کینسل کرتا ہوں اور یہاں پہ کوئی ایسا آرڈر لگاتا ہوں کہ یہ جلدی سے ہو جائے پوائنٹ تھری تھری پہ کر دیتے ہیں اور دو سولانا اور سیل سولانا جی تو یہ دیکھیں ادھر بلکل پہنچ چکا ہے تھری تھری پہ میں نے سیل آرڈر لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ سولانا نیچے پڑا گیا یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ہے دیکھیں جی سیل آرڈ ہو گئے ٹھیک ہے غائب ہو گئے اب آئیں گے دوبارہ ویلٹ کے اندر جیسے ہم ویلٹ کے اندر آئیں گے اب یہاں ہمیں سولانا نہیں نظر آئے گا کیونکہ بگ جو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا پڑا ہوئے 0.009 ڈالر کا ٹھیک ہے اوپر آئیں گے تو 5600 تھا نا ہمارے پاس ویلٹی 5800 اٹھانوے ہو گیا اتنی دیر کے اندر ہم نے دو ڈالر کا پروفٹ یہاں سے مار لیا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ لوگوں نے کوئی بھی کوئن بائی کرنا ہوتا ہے اور سیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہمارا پروفٹ بک ہو گیا اوکی ہو گیا یہاں پہ کچھ مزید چیزیں سمجھیں جو آپ لوگوں کو بتانا امپورٹنٹ ہے فور ایکزمپل سٹیکنگ کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ مور پہ کلک کریں یہ ہوم پہ آئیں مور پہ کلک کریں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک آپشن نظر آئے گی سٹیکنگ کی یہاں پہ نیچے آئیں یہ یہ سٹیکنگ کی آپشن نظر آ رہی ہے اس پہ کلک کریں فور ایکزمپل میں نے ایک کوئن ہے آکس انفینٹی یہ میں نے لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے لیے ہوئے ہیں اس کے اوپر دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کن کوئنز کے اوپر سٹیکنگ جو ہے وہ اویلیبل ہے یہ سارے آپ کو بتا رہے ہیں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو آکس انفینٹی پہ لے کے لکھاتا ہوں کیونکہ میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تیس دن 89% سلانہ کے حساب سے ملے گا لیکن یہ فل آؤٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ نوے پہ آتے ہیں تو یہ آویلیبل ہے تو ہمیں 120% سلانہ کے حساب سے مطلب کہ اگر ہم ایک سال کے لیے لاک کرتے ہیں تو ہمیں جتنے اے ایکسس کے ٹوکن سٹیک کیے ہوں گے اس کا 120% ہمیں ریوارڈ ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ فار ایکزمپل میں نے بائی کی ہوئے میرے پاس سپورٹ ویلٹ کے اندر اے ایکسس پڑا ہوا ہے تو میں سٹیک نو پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ انٹر اماؤنٹ ٹھیک ہے کتنے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں میکسیمم پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں نیچے اس نے بتایا ہے کہ میکسیمم آویلیبل کوٹا جو ہے وہ دو آپ دو آکس انفینیٹی کے ٹوکن جو ہے وہ سٹیک کر سکتے ہیں یہ ایک ٹوکن کم سے کم 60-65 ڈالر کا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ دو کر دی ہے میکسیمم پہ کلک کیا دو آگے اس کے بعد نیچے یہ پڑے یہ بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ ہر دن کے حساب سے آپ لوگوں کو پروفٹ ملے گا اور انڈ پہ آپ لوگوں کو کل ملا کے نوے دن بعد آپ لوگوں کو 0.59 آکس انفینیٹی ملیں گے اب 0.59 آکس انفینیٹی کتنے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بیک آئیں ذرا یہاں پہ بیک آئیں یہاں پہ آکس کے ٹوکن پڑے ہوئے ہیں UST TV 45 ڈالر کا اسٹم چل رہا ہے تو ہم 0.59 پہ آتے ہیں تو 27 ڈالر ہمیں بالکل فری میں ملیں گے اگر پرائس 45 ہی رہتی ہے تو جبکہ اس کی پرائس 80.90 پہ بھی گئی بھی ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ ہولڈ کر کے رکھے میں تو مطلب 27 ڈالر آپ لوگوں کو مفتر میں مل جائیں گے صرف دو آکسی ہولڈ کرنے پہ تو ہم میں واپس آتا ہوں ہوم پہ دوبارہ جاتا ہوں مور پہ یہاں پہ آتا ہوں میکسیمم پہ کلک کرتا ہوں لیکن اس کا ایک نقصان ہے نقصان بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کنفرم کنفرم پہ کلک کر دیا تو یہ دن ہو گیا تو دیکھیں جو پہلے جہاں پہ سٹیکنگ کی ہوئی تھی صرف میرے پاس ڈالٹ پڑھا ہوا تھا ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ ہمارا آکسی بھی ایڈ ہو جائے گا تھوڑی دیر لگتی ہے اس کو ٹھیک ہے اٹنشن نہ لے ہو جاتا ہے یہاں پہ نقصان کیا ہے نقصان یہ ہے کہ نوے دن کے لیے اب آپ کے دو اے ایکس ایس کے ٹوکن لاک ہو گئے ہیں نوے دن کے لیے نہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں نہ آپ لوگ اس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں اب نوے دن کے اندر اگر اس کی پرائس چلی جاتی ہے ایٹی کے اوپر تو آپ کو تو ایک ایک ٹوکن چالیس چالیس ڈالر بچا رہا ہے لیکن آپ اس کو مطلب کہ بیج نہیں سکتے وہ آپ کے لاک ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنے ہو کہ وہ پڑے کہاں ہیں تو یہاں پہ آپ سپورٹ ویلیٹ پہ نہیں دیکھیں گے بلکہ آپ لوگ اوپر آئیں یہاں ارن والے ویلیٹ کے اندر دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دو آ چکے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کومیلیٹیو انٹرسٹ اتنا بھی ہے وہ بھی بتاتا رہے گا ٹھیک ہو گیا تیسری چیز تیسری چیز اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے فیوچر ٹریڈ فیوچر ٹریڈ کیا ہوتی ہے میں اس کو ریکمنڈ اتنا نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر رسک زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی فیوچر ٹریڈ کے بارے میں بتایا جائے اس کے اوپر انشاءاللہ میں ایک اور ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گا اگلی کلاس کے اندر آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ فیوچر ٹریڈ کرتے ہیں اور یہ بھی آپ لوگ کو سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ پی ٹو پی کو یوز کرتے ہوئے یہ دیکھیں اوپر آئے فنڈنگ ویلٹ یہاں پر پی ٹو پی کو یوز کرتے ہوئے کس طریقے سے آپ لوگ ڈالر بھائی کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ لوگ اپنے ڈالر سیل کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ جہاز کیش ایزی پیسہ کو یوز کرتے ہوئے تو ہوپس ہو آج کا ٹوٹوریل آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ نالیجی بل ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرس ٹیم میں جانا پہلے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہیں اور اگلی کلاسز میں